کسان بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دھان کی فصل میں ہمیں کھاد کا استعمال کب پڑھنا چاہیے نروپائی کے سمعے ہمیں کس عوستہ میں کھاد دینے چاہیے بعد میں کب کھاد دینے چاہیے سمپونٹ جانکاری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں کہ آخر دھان کے فصل میں کھاد دینے کا جو صحیح سمعہ ہے صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے تو پورا ویڈیو دیکھے گا بہت ہی یوشکل جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہونے والی ہے اگر آپ تبھی چینل پر نئے ہیں تو ایسا آر جے کھیتی چینل کو سسکرائب کردکے بیل آئیکن عوض سے دبائیں تو چلیے آپ کا زیادہ سمعہ نہ گواتے ہوئے ویڈیو کو اسٹراج کرتے ہیں کسان بھائیو دھان کے روپائی کے سمعے بہت سارے کسان بھائی کھاد ڈالتے ہیں تو آج ہم آخر جاننے والے ہیں کہ آخری کار دھان میں کھاد دینے کا جو صحیح سمعہ ہے وہ کیا ہوتا ہے جب ہم دھان کی روپائی کرتے ہیں کیا ہمیں اس سمعے کھاد ڈالنی چاہیے یا پھر دھان کی روپائی کرنے کے بعد میں کھاد ڈالنی چاہیے یا پھر دھان کی روپائی کرنے سے پہلے ہمیں کھادوں کا استعمال کرنا چاہیے کسان بھائیو ہمارے بہت سارے کسان بھائی جو ہیں وہ دھان کی جب خیت کی مضب تیاری کرتے ہیں تو آخری جتائی کرتے ہیں دھان کے فصل میں خادوں کا استعمال کر دیتے ہیں یا پھر روپائی کے سامنے روپائی سے پہلے خاد کا استعمال کر دیتے ہیں بہت سارے کسان بھائی تین چار دن کے بعد ڈالتے ہیں بہت سارے کسان بھائی لگ بھر ایک سبتہ کے بعد ڈالتے ہیں بہت سارے کسان بھائی دس پندرہ دن کے بعد بھی خادوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جو طریقے ہوتے ہیں بہت سارے کسان بھائی بہت دنوں سے اس کا استعمال کرتے آ رہے ہیں لیکن اگر ہم جانے کی سب سے اچھا اور ایک بیگیانک طریقہ کیا ہے کب ہمیں کس آوستہ میں کھار ڈالنے سے سب سے زیادہ لاب ملے گا تو یہاں پہ میں کسان بھائیوں آپ کو بتاتے چلوں جب آپ دھان کے دوپائی کر دیتے ہیں تو دوپائی کے تین دن کے اندر یعنی بہتر گھنٹے کے اندر آپ کا جو پودھا ہوتا ہے اس کی جو جڑے ہوتی ہے مٹی میں جو بھی نیوٹرینس ہوتے ہیں جو بھی پوستہ تطو ہوتے ہیں ان کو گرھرن کرنے لگتے ہیں سیدھی بھائتہ میں اگر ہم آپ کو سمجھائے تو جب آپ دھان کے دوپائی کر دیتے ہیں تو دوپائی کے تین دن کے اندر یعنی بہتر گھنٹے کے اندر جو بھی آپ کے مٹی میں تطو ہوتا ہے چاہے آپ نے کوئی کھار ڈالی ہو یا نہ ڈالی ہو اس کا وہ سوشن کرنے لگتا ہے اور اگر اس اوستہ میں پوستہ کو بھوجن نہیں مل پائے گا مٹی میں جو صحیح سے تطو ہی نہیں رہیں گے تو اس کا بکاس کیسے اچھے سے ہو پائے گا تو میرے اس کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کو دوپائی کر رہیں تو دوپائی کے تین دن کے اندر آپ کو ساری کھارے جو ہم دوپائی کے سمجھے ڈالتے ہیں ان کا استعمال اوستہ کر دینا چاہیے یہ سب سے اچھا سمجھ ہوتا ہے بیگیانک طریقہ یہی کہتا ہے کہ تین دن کے اندر آپ کو اوستہ ساری کھاروں کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ تین دن کے اندر آپ کا جو پودہ ہے مٹی سے پوستہ تطو کا گرہن کرنے لگتا ہے ملکہ مٹی سے اپنا کھانا کھلاک اٹھانے لگتا ہے تو تین دن کے اندر چاہے آپ ڈی ای پی ڈالتے ہوں چاہے یوریا چاہے آپ پوٹاک ڈالتے ہوں چاہے آپ بہت ساری کسان بھائی ڈی ای پی نہیں ڈالتے ہیں جا کے وہ ساری ویڈیو آپ کسان بھائی دیکھ سکتے ہیں چینل پر جائیں گے تو آپ کو ترہ ترہ کی جانکاری واضحی ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گی اسی لئے آپ کو اس چینل کو سسکرائب اول سے کرنا چاہیے تو ہم نے جانا کہ آپ کو روپائی کے تین دن کے اندر جو کھارے ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے اگر ہم بات کریں کہ بعد میں آپ کو کب کھاروں کا استعمال کرنا ہے تو جو ہماری دھان کے قسم میں تھوڑا سا کم سمیمے پک کے تیار ہوتی ہیں اس میں جو ہم کھار ڈالتے ہیں دوسری ڈوج یعنی دوسری ڈوج میں بہت سڑا کسان بھائی یہ جو جنگ ہے اس کو ڈالتے ہیں اور جو یوریا کھار دی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تو جو آپ جنگ اور یوریا ڈالتے ہیں دوسری ڈوج اس کو کسان بھائیو آپ کو دینا ہوتا ہے جو دھان کی کس میں تھوڑا سا کم سمیمے تیار ہوتی ہیں اس کو آپ کو دینا چاہیے آپ کی روپائی سے لگ بھگ پچیس دن پر آپ کو دینا چاہیے یوریا اور جنگ سلپرٹ اس کے بعد میں روپائی سے چالیس سے پہتالیس دن پر پھر سے آپ کو یوریا اور پوٹاس دینا چاہیے یہ ہوتا ہے اچھا طریقہ روپائی کے سمائے آپ کو دینا ہے جو خالی آپ ڈالتے ہیں اس کے بعد میں روپائی کے پچیس دن پر دوسری ڈوج روپائی کے پہتالیس سے چالیس سے پہتالیس دن پر تیسری ڈوج آپ کو دینا چاہیے جو آپ کے قسمیں کم سمجھ میں تیار ہوتی ہیں بہت ساری ہماری دھانگی جو قسمیں ہیں وہ لگ بھر ایک سو پچاس دن کے آس پاس کا سمجھ لے لیتی ہیں ایک سو چالیس دن ایک سو پچاس دن تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے اس میں بھی آپ کو لپائی کے سمجھ جو بھی آپ کھاڑ ڈالنے اس کا استعمال لپائی کے تین دن کے اندر آپ کو عوض سے کر دینا چاہیے آپ چاہیں تو لپائی سے پہلے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں دوسری ڈالج آپ کو تیس دن پر دینی ہے اور تیسری ڈالج آپ کو پچاس دن پر دینا چاہیے یہ ہوتا ہے اچھا طریقہ اگر آپ چاہتے ہیں پودے کا بکاس اچھے سے اور صحیح روپ سے ہو سکے تو اس سمجھ آپ کو خالوں کا استعمال عواصل کرنا چاہیے اگر جانکاری پسند آئے ہو ویڈیو کو لائک کرنا کوئی بھی سوال ہو نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد